ڈیوز ایٹی انڈیا اچھانے کیلئے جدو جہد کرتے ڈیوز اکران گیا بھردو جہ دیکھ گی وہاں شرنارتھی کیمپوں میں کھانے پینے کی چیزوں کی کمیک کی وجہ سے لوگ بھڑک گئے انہوں نے راحت کا سامان نہ ملنے کے لیے اسرائیل کی سینہ کو ذمہ دار ٹھہر آیا اور غصائے لوگوں نے سڑک پر آگزنی کر دی غازہ میں ویروت پردرشن کے دوران بڑی سنکھیا میں لوگ سڑک پر اتر آئے اور اسرائیل کی سینہ کے خلاف جم کر ناربازی کی پردرشن میں وہاں شرنارتھی کیمپوں میں رہنے والے کئی بچے بھی شامل ہوئے جو ٹائر جلا کر اپنا غصہ ظاہر کرتے نظر آئے اور کچھ بچے تو جلتے ٹائر میں لات مارتے بھی دکھائی دیئے اس دوران پردرشن کاریوں نے وہاں گھیراو کر لیا اور ہنگامہ کرتے رہے بتایا گیا کہ پچھلے کچھ دنوں میں مصر، جارڈن، یوے ای اور قطر جیسے دیشوں نے گازہ کے لیے بڑے پیمانے پر کھانے پینے کا سامان بھیجا لیکن شرنارتھی کیمپوں تک کھانے پینے کا سامان نہیں پہنچ پایا عروب لگا کہ اسرائیل کی سینہ نے سخت گھیرے بندی کر دی اور سامان شرنارتھی کیمپوں تک پہنچنے نہیں دیا اور اس کے خلاف وہاں لوگ بھڑک گئے بھڑک گئے